بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمرا نیکس ٹکرشن ہے اس کو ہمیں کرنا ہے اور یہ اس ٹکرشن میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بائی ڈیفنیشن کریں بائی ڈیفنیشن مطلب یہ جو لاس ٹائم ہم یہ دیکھ چکے اس میں یہ اس کی ڈیفنیشن تھی یہ باری کہ اس کو ڈیفنیشن کے طریق پروف کریں کہ اس کا انڈیویرل کیا ہوگا اور یہ لنیلسل میں جب بھی ہمیں دو چیزوں کو ایکول ثابت کرنا ہوگا تو ہم اے اسی کو بی پروف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اے مائنس بی مال اس لس ان ایپسیلون یہ ہم پروف اس میں کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا کوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کوشن اس طرح بھی آ سکتا ہے اے سے بی ڈی ایکس پروف دیٹ اے سے بی ڈی ایکس ایکول تو ون بائی تو بی سکوئر مائنس اے سکوئر اس فارم میں بھی اس کا کوشن آ سکتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم پروف یہ ہی کریں گے کہ سگما مائنس ایل مال اس لس ان ایپسیلون ہم اس پر پہلے سگما کیلکلیٹ کرتے ہیں اور سگما ہمارے پاس ہے سمیشن جے فرم ون ون ٹو این سی جے اور انٹرول ٹیکس جے مائنس ٹیکس جے مائنس اب اس کیس میں ہم جو سی جے لیں گے وہ انٹرول کا میڈ پوائنٹ مطلب یہاں پہ ایکس جے مائنس وانہ اور یہ ایکس جے ہی ہے اس کا میڈ پوائنٹ ہوگا دونوں کو ایڈ کر کے ٹو پہ ڈوائی پہ اب میڈ پوائنٹ سے ہم لیفٹ یا رائٹ دیکھیں گے وہ کہاں پہ آئے اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم اس میں یہ جو کتنا دور ہے اس سے تو وہ ہم اس میں ایڈ کرتے تھے یہ جسٹ اس کوشن میں ہے وہ بھی جسٹ اگر ہم اس کو بی ڈیفنیشن پروف کرنے کے لئے کہے تو آئے گا ورنہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس میں لیکن چونکہ جس میں نے کہا کہ کوشن یہ کہہ سکتا ہے جب یہ کہے گا تو پھر ہم اس کو بی ڈیفنیشن پروف کرنے جائیں گے اور بی ڈیفنیشن میں پھر کچھ ضرورت پڑتی ہے اس کی ورنہ نہیں کسی اور کوشن میں ایسا ضروری نہیں ہوگا بس یہ سمجھے کہ اس ہی کوشن کے لئے کوئی سپیشل کیس کہہ لے آپ اس کو اور اور یہ جو جے ہے ابھی دیکھا ہم نے کہ ایکس جے سوری ایکس جے میں نے کہہ دیا ایکس جے مائنس ون ایکس جے یہاں پہ میڈ پوائنٹ اور یہ جو ڈی ہے ڈی جو ہے وہ ہاف سے کم ہوگا یعنی اگر ڈی کے ویلو یہ والی ہو تو پھر اس کا مطلب ہاف کی ایکو لائے گی یعنی اس کا اس پورے انٹرول کا جو ہاف ہے یعنی دونوں یہ اس کا ہاف آگیا فائنل میں سے نیشل ویلو مائنس کی ٹو پہ ڈوائیڈ کیا اس کے برابر یہ اس سے کم ہوگی اور یہ ہے ہمارے پاس نارم جسے میش کہتے تھے ہم نارم کہتے تھے سب سے بڑا انٹرول اس سے کم ہی ہوگا ٹھیک تو اس کے بعد ہم یہ ایک ایکسامپل نہیں ہے بیس میں غلط دیا گیا یہاں پر ایکسامپل نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہاں پر ہم وہی چیز کلکولیٹ کرتے ہیں اور یہاں مطلب ویلو پوٹ کر دیتے ہیں اس ایکوشن میں سی جے کی اور سی جے کی ویلو اور پھر وہ ملٹیپلائے ہوگی کس کے ساتھ یعنی سی جے کی ویلو سی جے کے دو کمپننٹ دونوں کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا پہلا کمپننٹ اس کا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے تو پہلا کمپننٹ یہ آگیا اور دوسرا یہ آگیا سمیشن بھی ہم نے سیپریٹ کر دیا اس میں اور یہاں پر اے پلس بی اور اے مائنس بی والی فارم لگ رہی ہے یہ آگیا ون بائی ٹو جو تھا وہ اسے باہر کے لکھ لیا ہم نے اور یہ والی فارم ایسے چلتی رہ گی ساتھ میں تو جب ہم اس کو سمیشن ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بیسکر مائنس ایسکر ہی آجائے گا کیسے اس کو دیکھ لیتے ہیں سمیشن ہم نے ایکسپینڈ کیا اس کا اور سمیشن ایکسپینڈ کرنے سے پہلا جے کی ویالی ون رکھیں گے تو پھیر آجائے گا پلس سکیئر پھر آجائے گا سکیئر مائنس سکیئر سکیئر سوان چلتے گیا تو یہ آجائے گا سکیئر منس سکیئر پہ تو یہ ویالیو یا پوٹ کر دی گئی یعنی اس کا جو آنسر تھا یہاں پہ آگیا اور یہ فارم جو اس طرح سے رائے گی ابھی ہم سگما کلکولیٹ کر رہے ہیں صرف اور سگما کلکولیٹ ہو گیا اب ہم جو کہ اس کو پروف کرنا تھا ہمیں تو یہ فارم ہم اس میں لے آئے گی اور ان دونوں کو جب ہم مائنس کریں گے مطلب سگما کی جو ہمارے پاس ویلیو آئی ہے سگما کی ویلیو آئی ہے 1 by 2 b square minus a square اور پلس سمیشن b j اور x j minus x j minus 1 اور یہ صرف سگما کی ویلیو ہے اب اس میں سے مائنس کریں گے 1 by 2 b square minus a square یعنی یہ والی فارم تو اس میں یہ term اس کے ساتھ کینسل ہوگی اور یہ term باقی بچی اور وہ صرف یہاں پہ آگئی اور ڈی جے کی جگہ پہ اگر ہم اس کا norm یعنی سب سے بڑی ویلیو لے لیں گے تو inequality آ جائے گی اس میں اور پھر اس کو گر ہم sum up کرتے ہیں یہاں پر جو فارم ہے سمیشن x j اور minus x j minus 1 کو گر ہم simplify کرتے ہیں تو یہ دوسرے طرح سے جس طرح سے پچھلے ہم نے last میں دیکھا کہ یہ والی فارم جو ہے یہ والی شاید نہیں کمپلیٹ نہیں کر پایا تھا اس کو یہ اس کے ساتھ کینسل ہوگی اور x2 جھ ہے وہ x2 کے ساتھ کینسل ہوا اس طرح سے x3 x3 کے ساتھ ساری کینسل ہو جائیں گی یہاں پر صرف دو فارم بچیں گی ایک ہے xm2 اور minus xn2 xn2 b2 اور یہ کس کی اکل ہے a2 اسی طرح سے یہاں پر یہ b minus 1 آ جائے گا تو یہ فارم تو ہمارے پاس یہ بن گی this one فارم تو اب ہم اس سارے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ delta کے اکل ہے sorry epsilon کے اکل ہے اس کو منہ epsilon کیا بھی ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہ ضرورت نہیں ویسے لکھنے کہ اس کو تو یہ مار پاس تو ہمیں یہ بروش ہوگی